آپ کے سامنے پوری ارگنیزیشن کے در چار کومبوز ہوں گے پس اگر آپ ایک ایک بندے کا انیلیسز اگر آپ کے جتنے بھی ایچ اوڈیز ہیں ٹپ پہ ہو جائے ایچ اوڈیز جو ہیں ان کے نیچے جتنے لوگ ہیں ٹپ پہ ہو جائے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اپنا آپ اگر اس پہ بیٹھ جائے کہیں پہ وہ اپنے آپ کو سلس اوگرنس ہو جائے اس چیز کی بہت آگے جازت ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کس کو کیا دینے ہیں کس کے ساتھ کتنی اپریسیشن چلے گی کس کو مانیٹری بینیفٹ سے جیت سکتے ہیں کس کو خالی ایک تھپی سے جیت سکتے ہیں بس ایک ہاتھ لگانا اور بندہ نے کام کرنا شروع کرتے ہیں کس کو کونسی تھریٹ دینی ہے کس کو اپنے آپ کو بھی چلانا ہنا چاہیے کہ مجھے کیا چاہیے سب چیزیں نہیں ملیں گی اس دنیا کے اندر اپنی اوڈیرنیس ہوگی تو بتا دو گیا یقین سے مار کھاتا ہوں یا سبر سے مار کھاتا ہوں انفورچنیٹلی میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلی دار سوچتے ہیں لوگ اپنے بارے اگر میں آپ سے پوچھوں آج کہ ہر بڑے سے بڑے انیشیٹیو میں مار کہاں سے کھاتے ہو ہارتے کہاں سے ہو یقین کی کمی سے یا بے سبرے ہو ورکہ اگر ڈائٹ پلان بنائے ہو اور فالو نہیں کر پا رہے ہیں یقین سے مار کھاتے ہو یا سبر سے تو اگر یقین فگر آؤٹ کیا تو اس کے لئے کیا کیا اور اگر سبر فگر آؤٹ کیا تو اس کے لئے کیا کیا اور ایسا نہیں کہ اگر یقین ہے تو ہنڈر پرسنٹ پہ ہوگا کبھی کومبو ایسا ہوگا سکسٹی پرسنٹ یقین ہے فورٹی پرسنٹ پیشنٹ ہے اس کو اتنا اوپر لے کے آنا اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے آنا کسی کا ایک بلکل ختم ہوا ہوگا اس کو بلکل اس سٹارٹ سے لے کے آنا پڑے گا یہ اصل کام ہے کرنے والا اپنے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ سب سے پہلے جرز کرنا اپنے آپ کو مہتا کھڑا سبر اور یقین کے اندر پہلی قوم ہوگی پہلی بریڈ ہوگی جس میں پیشنس ہوگا گریمز کے ہے ریڈز کے نہیں پیشنس ہوگا سبر ہوگا کافی اقت تک برداز کر لے گا چیزیں روٹین میں ہوگا ڈسپلنڈ ہوگا ٹائم پہ آتا ہوگا کام پورا کر کے دیتا ہوگا لیکن ڈائریکشن کنوکشن سیٹینٹی یقین اتنا نہیں ہوگا اس نے پہنچنا کدھر ہے وہ پہنچے گا کدھر یہ کام کر کے وہ دو سال بعد کس منزل پہ ہوگا یقین نہیں ہے ان کو بولتے ہیں زولین قرآن کے نزدیک کیوں کام بہت کرتے ہیں عمل بہت کرتے ہیں علم نہیں ہوتا اس عمل کے حوالے سے نہیں فیچر پرسپیکٹیف کے حوالے سے کہ یہ کام کر کے منزل تک پہنچیں گے کام منزل کیا ہے منزل کیا نہیں پتا ہوتا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جب تک اگر آپ ارگنیزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں جب تک یہ اپنی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں کسی چیز میں اگر آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی کام کر رہے ہیں کرتے رہیں گے جس دن کوئی آلٹینیٹ آیا ہے اور پسند آگیا تھوڑی کنمینین سے نظر آگیا تھوڑا سا دیلیپسن زیادہ دیکھ گیا تھوڑا سا یقین اس کے اندر تھوڑا سا دیلات کیا فوراں سوچ کر جائیں گے تھوڑی ایک آفر آنی ہے باہر سے خال کیونکہ بندہ ڈسپلینڈ ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے پہنہ بجے نوہ بجے آفیس میں ہوتا ہے کام پورا کر کے دیتا ہے پورے ایسا فیس فالو کرتا ہے لیکن وزن نہیں ہے اس کے اندر کلیرٹی نہیں ہے فوراں سوچ مار سکتا ہے ایک آفر کی دیر ہے ایک آفر کی دیر ہے آپ آج لوئل ہیں کسی برینڈز ہیں خرید رہیں ریپیٹیٹو پرچیز ہے آپ کی ایک پلائنٹ ہے آپ کا پیشنٹ ہے آپ کے ساتھ چل رہے چل رہے چل رہے لیکن اگر وزنری نہیں ہے اگر اس کے اندر کلیرٹی نہیں ہے ڈریکشن نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کام کر کر کے پہنچے گا کدھر کہ اس کو فائدہ اگر فائدہ کا اس کو لانگ ٹم میں یقین نہیں ہے نا سوچھ کر دے گا کبھی بھی لیکن جب تک چلے گا اچھا چلے گا جب تک چلے گا اچھا چلے گا یہ زولین کہا گیا اور خاص کر وہ لوگ جو عمل کے اندر زیادہ ہیں اور علم کے اندر بلکل فارغ ہیں اس کو اللہ فارغ نے یہ ڈپک کیا قرآن کے اندر سیکنڈ جو بریڈ ہوگی اس کے اندر پیشنس نہیں ہوگا کنویننس لینے والے ہوں گے کمفرٹ زون میں رہنے والے ہوں گے اور یقین بہت ہوگا یہ وہ لویلز ہوتے ہیں جو آپ پرانے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ لیکن اب ایسا سٹیج آتا ہے کہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں ڈرائیو ختم ہو جاتی ہے ڈرائیو کیوں ختم ہو جاتی ہے وہ یقین وہ سیچورڈ ہو جاتی ہے ان کی منزل ان کے لیے جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے یہ اکثر پرانے لوگ ہوتے ہیں کہ یقین بہت ہوتا ہے پہنچنے کا سکوپ بہت ہوتا ہے لیکن وہ سیچورڈ ہو چکے ہیں بس اتنا کافی ہے اس سے آگے میں کنویننس چھوڑ نہیں سکتا اس سے آگے اپنی کمفرٹ زون برداشت نہیں ملکہ قربان نہیں کر سکتا پیشنس کا مسئلہ ہے یہ بنے مغزوب علیہم ان پہ غصہ ہے اللہ تعالیٰ خاص کیونکہ یہ سب دیکھ چکے ہوتے ہیں یہودی کے بارے میں کہا اے اللہ کے نبی یہودی آپ کو اس طرح پہچانتے اس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے اس طرح ان کو اپنے بچے دکھ جاتے ہیں دور سے یہ آپ کو اس طرح نبی پہچانتے ہیں مانیں گے انکنویننس یہ بغزی ہو جائے گا ان کے اندر حاسب ہو جائے گا دوسروں سے علم اتنا ہوگا یہ ایسے گھدے ہوں گے جنہوں نے اپنے پر کتابیں رکھی ہوگی ان کا علم عمل پروڈیوشنی کروائے گا سب سے زیادہ لیس پروڈکٹر لوگ ہوں گے ہاں لائلٹی بہت ہوگی ویژن کے ساتھ نارے ہوں گے ویژن کے ساتھ لائل ہوں ویژن نہیں چھوڑ سکتا تاہیات رہوں گا لیکن انیشیٹرز خدا ہوں گے کمزور تیسری بریڈ جو آپ کو ملے گی اس دنیا میں نہ فوکس ہوگا نہ پیشنس ہوگا اور نہ کنکشن ہوگی نہ صبر ہوگا ان کی زندگیوں میں اور نہ ہی ان کو کسی جیس کا یقین ہوگا یہ کبھی ادھر چل جائیں گے یعنی تھوڑی سی ان کو یہاں سے آفر آئے یہاں پہ کنویننز دیکھی یہاں کر لیں گے دو دن بعد ماں ملیں گے ملے پکہ کہیں سیٹل نہیں ہو پائیں گے ان کا ٹرن اوور ایڈ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بہت جلدی بھاگ جاتے ہیں اور ان کو بہت جلدی لوگ پاہے بنا جاتے ہیں کیونکہ یہ کسی کے نہیں ہوتا ہے اپنی کوئی سوچ نہیں ہے باہر والے سے کوئی اڈاپٹ نہیں کرتے صبر ملک کی کوئی انیشیٹیو لینے کی طاقت نہیں ہوتی صبر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں فیرز کے اندر خوف کے اندر امید ہوتی نہیں ہے تو یہ حال ہوتا ہے تیسرے والے کا اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے اس کو دکھانا ہی چھوڑ دیتا ہے ختم اللہ وعلیٰ قلوبیم وعلیٰ سمیم وعلیٰ سواریم کشا اللہ ان کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے یہ اپنی زندگی میں ان کو لوگ یادی نکتے ہیں مرنے کے بعد دور کی بات ہے چوتے لوگ جو ہیں جو کچھ بنتے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے سبر بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے ہر انیشیٹیو لینے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس منزل پر یقین بھی ہوتا ہے جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں کبھی سبر سے یقین پختہ کرتے ہیں کبھی یقین سے سبر کی عمت دلاتے ہیں یہ چیزیں چلتے ہوتی ہیں ان کی زندگی کے اندر موسیقی